السلام علیکم ہائی والٹیج میچ کے اندر بنگلہ دیش نے افغانستان کو شکست دے دی بڑا میچ تھا ورڈ کپ کا میچ تھا ہائی والٹیج میچ تھا تینوں شعبوں کے اندر بنگلہ دیش نے افغانستان کو آؤٹ کلاس کر دیا تو پاکستان کی طرف سے بھی بنگلہ دیش کے لیے تعریفوں کے پل باندے جا رہے ہیں یہاں پر بات کریں بڑے بڑے مایاناز کریکٹر یہاں پر یہ بات کرنے پر مجبور ہے کہ ہم نیدر لینڈ کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ دیکھیں بولنگ دیکھیں تو کوئی اتنا خاص دمخم نظر نہیں آیا پاکستان کی بولنگ لائن اپ میں بھی وہ طاقت نظر نہیں آئی جس کے لیے پہچانی جاتی ہے لیکن آج تیسرے اوڈی آئی کے میچ میں ورڈ کپ کے تیسرے میچ میں بنگلہ دیش کے سپینر کا جادو دیکھنے کو ملا ساکیب الحسن کا جادو دیکھنے کو ملا میدی حسن میراج کا جادو دیکھنے کو ملا میراج نے تین کھلانیوں کو اوٹ کیا اور جب بیٹنگ میں آئے تو ففٹی پلس سکور کیا تو یہ بڑی شاندار جیت ہے بنگلہ دیش کی اور افغانستان کا غرور خاک میں ملا دیا بنگلہ دیش کے کھلانیوں نے یہاں پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور جو تنقید کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کچھ نہیں کر پائے گی بنگلہ دیش کی ٹیم یہاں پر دو دو پوائنٹ دینے کے لیے آئی ہے یہ آج ان کے لیے جواب ہے آج ان کے مو پر تھپڑ ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم نے آج افغانستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا بڑی شکست دیا ہے اور یہ بنگلہ دیش کی ورڈ کپ کے اندر شاندار جیت ہے جو بنگلہ دیش نے اپنے پہلے مقابلے میں افغانستان کے خلاف درج کی ہے اور اسی کے ساتھ بنگلہ دیش کا مرال بھی ہائی ہو چکا ہے اور یہاں سے یہ اب پریشانی کا باعث بن چکے ہیں ان ٹیموں کے لیے جو بنگلہ دیش کو چارہ سمجھتے تھے بنگلہ دیش کی ٹیم کو چارے کے طور پر دیکھ رہے تھے آج ان کے لیے یہ سبق ہے کہ بنگلہ دیش نے افغانستان کو پہلے مقابلے میں ورڈ کپ کے پہلے مقابلے میں بہت بڑی بہت بڑی افسیٹ شکست دے دی ہے اور یہ افغانستان کے لیے اب اس ورڈ کپ میں برقرار رہنا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے میں سمجھتا ہوں جو بات بنگلہ دیش کے لیے کی جاری تھی کہ بنگلہ دیش یہاں پر دو دو پوائنٹ دینے آئی ہے یہ بات یہ بات تو افغانستان پہ فٹ بیٹھتی ہے کہ افغانستان کی ٹیم شاید اس ورڈ کپ کے اندر آگے نہ جا پائے لیکن بنگلہ دیش نے پہلے مقابلے میں وہ راہ ہموار کر لی ہے جو اس کو سوپر فور میں لے کر جائے گی جو اس کو آگے لے کر جائے گی تو جی وسیم بھائی اب تک کی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ سے سب سے پہلے کہ میں یہ بات بہت خوشی والی بات ہے کہ جیسے بنگلہ دیش نے اپنے ورلڈ کپ کا آغاز کیا اپنے ورلڈ کپ کا فاتحانہ طور پر آغاز کیا پہلا میچ تھا اور سب لوگ امیدے یہ لگائے ہوئے تھے کہ بنگلہ دیش جو ہے نا وہ بری طرح ہارے گا اور افغانستان جیتے گا لیکن بنگلہ دیش کے ٹیم نے کہا کیسا لگا ہمارا مزاق انہوں نے سارا کچھ الٹ کے رکھ دیا کیونکہ سب کے ذہن میں یہی تھا کہ جو نیوزی لنڈ کی پیچھے سیریز گزری تھی اس کے اندر جو میچ ہارے تھے تو ان کی عوام کو یہ لگتا تھا کہ بنگلہ دیش اب اسی طریقے کے ساتھ ورلڈ کپ کے اندر بھی انٹری لے گی لیکن ورلڈ کپ کے اندر جو شاندار انٹری ہوئی ہے اور شاندار جو بولنگ ہوئی ہے شاندار کیپٹن جو ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں میں کہتا ہوں کمال کر دیا ماشاءاللہ سے اور اب ہر ٹیم کو یہ چاہیے کہ ان کی طرف دے کے کوئی سیکھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو وہاں پہ انڈیا کی جو ٹیم میں ہیں احمد آباد کی جو ٹیم وہ پیچھے ہیں جو وہاں پر وہ ساری بولنگ اٹیک کے لیے فلوپ ہیں ساری بیٹنگ کے لیے تھے یہ جو میچ ہوئے یہ درمشالہ میں ہوئے درمشالہ کی جو ویگٹ ہے یہاں پر میں کہتا ہوں کہ دول اٹھتی ہوئی نظر آ رہی تھی جب بولنگ کے لیے باگ کر بولر آتے تھے تو دول اٹھتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن آئی دیکھیں تو چھے وکٹوں سے بنگلہ دیش نے یہ میچ جیتا ہے سادھی سادھ تعریف کرنی پڑے گی بنگلہ دیش کی بولنگ اٹیک کو کہ کس طرح انہوں نے کنٹرول کیا افغانستان کی پوری ٹیم کو اور سادھی سادھ بنگلہ دیش نے پینتیس آور میں یہ کھیل مکمل کر دیا جیت لی باری اور بنگلہ دیش کی چار وکٹیں اٹھ ہوئی تھی بنگلہ دیش نے رن مکمل کر لیے پینتیس آور میں پندرہ آور رہتے بنگلہ دیش نے یہ جیت درج کر دی تو اب تک کی یہ ورڈ کاف کے اندر سب سے بہترین سب سے شاندار جیت ہے کیونکہ تیسرا مقابلہ تھا بنگلہ دیش با مقابلہ افغانستان اور تیسرے مقابلے کے اندر بنگلہ دیش نے زبردست جیت درج کر کے اب اپنے مخالفین کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ بنگلہ دیش چارے کے طور پہ استعمال کریں گے بنگلہ دیش کو چارے کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کرنے والے ممالک کے لیے یہ بڑا سبق ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم نے پہلے مقابلے میں بڑی جیت درج کیا اور وہ بھی افغانستان کے خلاف افغانستان کی ٹیم جب بھی میدان میں اتری ہے تو بارت کی طرح گرور اور تقبر میں اتری ہے کہ ہم لوگ یہاں پر یہ کر دیں گے ہم لوگ یہاں پر یہ کر دیں گے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر مو کی کھانی بڑی ہے افغانستان کا مقابلہ جب ایشیا کب میں لاہور کے اندر ہوا تھا تو میں اور وسیم سٹیڈیم کے اندر موجود تھے ہم نے دیکھا کہ کس طرح افغانستان کو شکست دی تھی کس طرح افغانستان کی ٹیم کو رون ڈالا تھا بنگلہ دیش کی ٹیم ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے تو جو مہدی حسن مراز ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے ففٹی سیون سکور کی ہے اور جو شانٹو صاحب ہیں انہوں نے ففٹی نائن سکور کر لی ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے مہدی حسن مراز جو ہیں مین آف دی میچ کے رات دیے جائیں گے کیونکہ تین وکٹیں انہوں نے بہت ہی شاندار وکٹیں حاصل کی ہیں ناظرین یہ جو میچ تھا بہت ہی کمال کا میچ اب انڈیا اور پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر بنگلہ دیش کو لے کے اب ساری ٹیمیں پریشان ہو گئی ہیں کہ ہم جن کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے تھے افغانستان کو بہت ہائی کلاس کی ٹیم سمجھ رہے تھے لیکن افغانستان جو ہے ان سے دھول چاٹ کی ہے مطلب بنگلہ دیش نے ان کو دھول چٹوا دیا ہے اور ان کو کسی کسی کھاتے میں نہیں لکھا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم جیتنی ہیوی ہو گئی ہے افغانستان کے اوپر کہ ان کو سکور دو سو سکور تک کنچانے نہیں دیا اپنا سکور جو ہے تو وہ بھی بڑی پریشانی والی بات یہ بہت بڑی بات ہے کہ بنگلہ دیش کی ایک طرف دیکھیں تو بولنگ لائن اپ چل پڑی ہے دوسری طرف دیکھیں تو بیٹنگ لائن اپ بھی کمال کر رہی ہے میں دیئے اصن مراج کی بات کریں شانتو کی بات کریں سب سے بڑی بات ہے شانتو کی بات کریں جتنے بھی مقابلے شانتو نے کھیلے ہیں ایشیا کم میں انجٹ ہونے کے بعد یہ ایشیا کب سے باہر ہو چکے تھے لیکن اس سے پیچھے بھی ہم دیکھیں تو شانتو نے کوئی بھی انگز ایسی نہیں ہے جو ففٹی پلس نہ کی ہو تو شانتو جتنی بھی اپنی باری کھیل رہے ہیں وہ زبردست کھیل پیش کر رہے ہیں زبردست باری کھیل رہے ہیں اس مقابلے میں بھی ففٹی نائن سکور کیے ہیں اور یہ کمال کے انگز ہیں شانتو کی انگز کمال کی رہی ہے مراج کی انگز کمال کی رہی ہے اور ان دونوں نے ہی پوری ٹیم کو سہارا دیا اور ساتھ ہی ساتھ بولنگ میں بات کریں ساکیب الحسن نے سہارا دیا مہدی حسن مراج نے سہارا دیا تو یہاں پر بنگلہ دیش کی ٹیم سپر فور میں انٹر ہو چکی ہے پہلا مقابلہ جیتنے کے بعد اور اسی کے ساتھ بنگلہ دیش کے آنے والے میچز اب دلچسپ ہو چکے ہیں بڑی بڑی ٹیموں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اب بنگلہ دیش کی ٹیم بلکل تیار ہے اور اب نظر آئے گا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کس طرح ان کو ٹف ٹائم دیتی ہے کس طرح ان کو چیز کرتی ہے اور کس طرح ان کا مقابلہ کرتی ہے تو یہاں پر بات کریں بولنگ کی فیلڈنگ کی بیٹنگ کی تینوں شعبوں میں بنگلہ دیش اب اٹھ پڑی ہے اور بڑی ٹیموں کا ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہو چکی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ